بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ایک گاڑی کو چلانے کے لیے اچھے تیل کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہمارے جسم کو بھی چلنے کے لیے اچھے تیل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارے سارے عزا بھی اچھی طرح کام کر سکیں ہاتھوں اور پیروں کے تلووں میں تیل کی مالش کی افادیت تو ہر ایک کو معلوم ہے اسی طرح سے بیلی بٹن یا ناف میں بھی تیل لگانے کے بہت سارے فوائد ہیں جی روزانہ تیل لگائیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں بسر پیٹانے سے پہلے آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ اپنی بیلی بٹن یعنی ناف میں چند کترے ان تیلوں کے ڈال لیا کریں جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے جسم میں جو تھکن کا احساس ہوتا ہے ان سب سے محفوظ رہ سکتے ہیں یا جن کی بنائی ڈے بائے ڈے کمزور ہوتی جاری ہو تو ان کی بنائی بھی تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے میں آپ کو کچھ تیل بتاؤں گی اور ساتھ ہی ان سے جو فوائد ہوں گے وہ بھی یہ سب تیل آپ اپنے حساب سے یعنی جو آپ کو مرض ہو داگ دھبے ہو مہاں سے ہو یا جو کوئی بھی پرابلم ہو اس کے حساب سے آپ خود ہی چوس کر سکتے ہیں کیونکہ تیلوں کی تو سب تیلوں کی اپنی اپنی جگہ بہت سارے فوائد موجود ہیں مثلا نیم کا تیل داگ دھبے مہاسوں کو ختم کرتا ہے اور گلوئنگ سکن کے لیے بہت ہی بہترین ہیں سرسوں کا تیل جن لوگوں کے ہوت بہت پڑتے ہوں ان کو ہیل کرتا ہے یعنی ان کو صحیح کرتا ہے اور ہوتوں کو نرم کرتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کو گلابی بھی کرتا ہے بدام کا تیل بدام کا تیل جو ہے وہ جلد کو چمکدار کرتا ہے خوشک اور پھٹے ہوئے ہوتوں کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے یہ رنگت کو بھی بہتر کرتا ہے آنکھوں کے نیچے ہلکے دھور کرتا ہے اور بنائی کو بھی اچھا کرتا ہے ناریل کا تیل جلد اور بالوں اور ناخن کے تمام مسائل کے لیے ناریل کا تیل بہت ہی بہترین ہوتا ہے اگر اس کو ڈیلی آپ اپنے ناف میں چند کتریاب ڈالیں گے تو آپ فٹ رہیں گے جلد اور بالوں میں بھی آپ کے آہستہ آہستہ چمک آنا شروع ہو جائے گی ارنڈی کا تیل یا کیسٹرو آئل یہ تیل کفز کو دھور کرتا ہے بالوں کو چمکدار نرم بناتا ہے اور گرنے سے بچاتا ہے جلد کو نرم کرتا ہے پیٹ کے امراض کے لیے بہت مفید ہوتا ہے داگ دھبوں کو دھور کرتا ہے اور سٹریچ مارکس کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ تھے آج مختلف تیلوں کے فوائد لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سارے فوائد ان تیلوں کو استعمال کرنے سے آپ کو ایک دو ہفتے میں نہیں بلکہ تو یہ جسم کے اندر جا کے اندر آپ کے جسم میں جبس ہو کر پھر فائدہ پہنچانا شروع کریں گے لیکن آپ کو تھوڑا سبر سے کام لینا پڑے گا کیونکہ تھوڑے سبر سے استعمال آپ کے آئندہ کے لیے انشاءاللہ بہتری لے کر آئے گا یہ تھا میرے آج کا ٹاپک امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پلیس میرے حوصلہ افضائی کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ بھی کون سا تیل اگر استعمال کرتی ہیں اپنی بیلی بٹن کے لیے تو اس کی کیا کیا فوائد ہیں وہ بھی آپ ہم سے ڈسکس کر سکتی ہیں موسیقی